بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی ود عمران ملک ناظرین اکرام بالاخر وہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ جسے سننے کے لیے اہلیان پاکستان کئی ہفتوں سے انتظار میں مبتلا تھے جی ہاں ناظرین اکرام گزشتہ کل چیرمن تیری کے انصاف عمران خان نیازی صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے سے لیبرٹی چوک جلسے کے اندر 23 دسمبر کی تاریخ کا اعلان کیا ہے جی ہاں پچھلے ڈیڑھ ماہ سے 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا 66 فیصد پاکستان میں الیکشن ہوگا کی بات سن سن کر ایسا محسوس ہونے لگا تھا اور سیاسی حلقوں میں چونکہ عمران خان نیازی صاحب کے حوالے سے یوٹرن لینا مشہور ہے تو ایسا کہا جانے لگے تھا کہ یہاں پر بھی محض یہ صرف دعوے ہی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوگی مگر کل جو ہے وہ لیبرٹی چوک جلسے کے اندر چیرمن تیری کے انصاف نے ویڈیو لنک کے ذریعے جو خطاب کیا ہے اس میں بالاخر انہوں نے پی پی کے اور پنجاب اسیملی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے ذرائع سے یہ خبر آ رہی تھی کہ مختلف تاریخوں پر غور کیا جا رہا تھا اس میں اکیس دسمبر بھی تھی تیس دسمبر بھی تھی سترہ دسمبر بھی تھی اور چھبیس دسمبر بھی تھی مگر بالاخر قانونی مشاورت کے بعد تیس دسمبر کی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے اور اعلان کے دوران ایک بہت بڑی سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ چیرمن تیری کے انصاف عمران خان نیازی صاحب نے یہ کیا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو خطاب کیا گیا اس میں اپنی دائیں جانب پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب اور بائیں جانب محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے یعنی کہ وہ دونوں اسیمبلیز جن کو وہ تحلیل کرنے جا رہے ہیں ان دونوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا بالخصوص پرویز الہی صاحب کے حوالے سے مختلف حلقوں میں مختلف چیمہ گوئیاں تھی اور کچھ ایسے ان کے بیانات بھی تھے جس سے ایسا اشارہ نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ اسیمبلیز کے تحلیل کرنے کے حق میں نہیں ہیں مذاکرات کے حق میں ہیں مگر چیئرمن تحریک انصاف نے سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا کہ میں بالکل تیار ہوں اور بالکل مطمئن ہوں چیئرمن تحریک انصاف کے فیصلے سے ناظرین اکرام اس فیصلے کے بعد ملکی سیاست میں ایک حلچل مچی ہے ایک جانب پاکستان پیپس پارٹی نے اپنی اعلیٰ قیادت کو اجلاس کے لئے طلب کر لیا ہے تو دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر وزراء کا اور سینئر رہنماؤں کا بھی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے لاہور کے اندر اور اس کی قیادت کی ہے پرائیم منسٹر آف پاکستان وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اور اس بات پر غور کیا جانے لگا ہے کہ اسیمبلیاں تحلیل ہونے سے کس طرح رکا جائے اور اس کے مختلف پہلوں پر غور کیا جانے لگا ہے ایک جانب تو تیرا جماعتی اتحاد پی ڈی ایم یہ کہتا ہے کہ انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے ایک جانب وزراء وفاقی وزراء یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پلین اے بی سی سب تیار ہیں عمران خان جب چاہے اسیمبلیاں توڑ دیں کوئی مذاکرات نہیں ہوگے کوئی منت سماجت کا سلسلہ نہیں ہوگا تو دوسری جانب اجلاس پر اجلاس بلائے جا رہے ہیں اور پلین اے بی سی بھی بتایا جا رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کس طرح اسیمبلیوں کو تحلیل ہونے سے روکا جائے تو وہ چوہ بلی کا کھیل ہماری سیاست میں مرتبہ پھر شروع ہو چکا ہے اگرچہ اسیمبلیاں تحلیل کرنا آئینی اور قانونی راستہ ہے جو چیرمن تحریک انصاف نے اپنایا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اگر سیاسی مبسرین کے حوالے سے چیز کو دیکھا جائے تو جب بھی کوئی وزیر اعلیٰ اسیمبلیوں کو تحلیل کرے گا تو پھر اسے الیکشن کمیشن میں عدالت میں اس چیز کا جواز بھی پیش کرنا ہے کہ انہوں نے اسیمبلیاں کیوں تحلیل کی اس کے ساتھ نون لیگ کی جو اعلیٰ قیادت نے اجلاس کیا ہے لاہور کے اندر شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر اس میں اس بات پر بہت زیادہ غور کیا گیا ہے اور لیگی ذرائع سے یہ بات بھی ناظرین کرام سامنے آئی ہے کہ مسلم لیگ نون نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور اسپیکر پنجاب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے نون لیگی وزرائع سے دستخط اور سائن بھی کروا لیے ہیں یہ خبر بہت بڑی خبر ہے کہ چیرمن تحریک انصاف کو اسیمبلیز تحلیل کرنے سے پہلے چونکہ اب انہوں نے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ کرتے ہوئے 23 دسمبر کی تاریخ دے دی اور گویا کے صحیح معنی میں انہوں نے ایک بہت بڑا ٹائم دے دیا ہے پی ڈی ایم کو اور مسلم لیگ نون کو وفاقی وزراء کو کہ وہ تحریک ادم اعتماد لا سکتے ہیں تحریک ادم اعتماد اگر وہ لاتے ہیں تو عمران خان نیازی صاحب کو دوبارہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ مو کی کھانی پڑ جائے اسی کے حاصل پیپلز پارٹی کے رینوما شرجیل میمن صاحب نے بھی کراچی میں ایک جگہ دوران گفتگو نیجی ایک محفل میں اس بات کا بھی اشارہ کیا ہے کہ عمران خان نیازی صاحب یہاں بھی ہمیشہ کی طرح یوٹرن لیں گے اور جسٹ انہوں نے 23 تاریخ دی ہی اس وجہ سے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس انہیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے تھوڑا سا وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ اگر انہیں اتنے ہی سنجیدہ ہیں ملک کے سیاسی حالات کو لے کر تو پھر 23 ہی کیوں آج ہی کیوں نہیں اسیمبلیز تحلیل ہو جاتی ہیں اسی طرح کی اسی سے ملی جلی اور اسی سے رچی بسی بات جو ہے وہ رانہ صلی اللہ خان صاحب نے بھی کی ہے رانہ صلی اللہ خان صاحب کبھی یہی کہنا تھا کہ چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نیازی صاحب ہمیشہ یوٹرن لیتے آئے ہیں اور اب بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ وہ یوٹرن لے لیں ناظرین اکرام اسے کہتے ہیں کہ جب شیر آیا شیر آیا شیر آیا کی کہانی تھی اور جب حقیقت میں شیر آیا تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا عمران خان نیازی صاحب سیاسی طور پر اتنے یوٹرن لیتے رہے ہیں کہ آج ان کے اتنے بڑے اعلان پر بھی جئی ہیں پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں سکرینز نصب کر کے ہزاروں نے ہی لاکھوں پاکستان نے کپتان کی تقریر کو سنا ہے مگر اس کے باوجود بھی سیاسی حلقوں میں ابھی تک وہ اعتماد بحال نہیں ہو سکا کہ کیا واقعی 23 دسمبر کو اسیمبلیاں تحلیل ہوں گی تو اسے کہتے ہیں کہ بد سے بدنام بورا ناظرین اکرام ابھی تک فاقی وزراء اس فیصلے کو بلکل سنجیدہ نہیں لے رہے کہ یہ اسیمبلیز تحلیل ہوں گی بھی یا نہیں بلکل ایک ادم اعتماد کی صورتحال ہے مگر ہوتا کیا ہے دیکھنا کیا ہے ایک طرف پی ڈی ایم بھی کسی حد تک ہمیں پریشان دکھائی دیتی ہے اگرچہ بیانوں کی حد تک تو اے بی سی پلین تیار ہے اور ہم مطمئن ہیں اسیمبلیاں توڑنی ہے توڑ دیں کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہے ہم تیار بیٹھیں کل نہیں آج توڑ دیں اس طرح کے بیان ہیں تو دوسری جانب بار بار بہت کم کم وقفے کے بعد آلہ سینئر قیادت کو بلانا اور چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے وہ تیرا جماعت اتحاد ہو چاہے پیپرز پارٹی ہو پیپرز پارٹی نے الگ اجلاس کال کیا ہے نون لیگ نے الگ اجلاس کال کیا ہے تو یہ ساری سیچویشن جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لحاظ سے ایک انبیلنس سیچویشن تو ضرور ہے لیکن ایسی ساری صورتحال کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے کیا وہ عوام پاکستان کے لیے فیصلے کر رہی ہیں یا پی ڈی ایم کہاں کھڑی ہے کیا وہ عوام پاکستان کے لیے فیصلے کر رہی ہیں ایسی صورتحال کے اندر شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بیان داغا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 23 دسمبر کی تاریخ پر اتفاق اسی لیے کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے سے دو تین دن پہلے تک جو ہے وہ عام انتخابات ہو جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسیمبلیز تحلیل ہوں گی تو الیکشن کمیشن رولز کے مطابق نوے دن کے اندر اندر جو ہے وہ انتخابات ہوں گے لہٰذا یہ نوے دن جو بنتے ہیں وہ رمضان سے دو تین دن پہلے بنتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے عام انتخابات کا سلسلہ ہو جائے اور ملک سیاسی عدم استحقام سے باہر نکلے ناظرین اکرام اس وقت جس سیچویشن سے ملک پاکستان گزر رہا ہے وہ سیاسی عدم استحقام کا بھی شکار ہے وہ معاشی عدم استحقام کا بھی شکار ہے اور اگر ہم کہیں کہ وہ معاشرتی طور پر بھی عدم استحقام کا شکار ہے تو یہ بے جان نہ ہوگا اسے جو پتا چلا ہے ایک دو دن کے اندر اندر ہی 23 کا انتظار نہیں ہوگا 23 سے پہلے ہی عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی اور اس میں کامیابی حاصل کر لی جائے گی تو کیا سیچویشن ہوتی ہے صرف یہاں پر نون لیگ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ اسیمبلی کو تحلیل ہونے سے پہلے ہم عدم اعتماد لے آئیں اور پی ٹی آئیے چاہتی ہے کہ ہم اسیمبلیز کو تحلیل کر کے عام انتخابات کی طرف لے جائیں دونوں کو اپنی پڑی ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے یہ فیصلہ وقت کرے گا ہم نے آپ کو تمام سیچویشن اور سیاسی صورتحال سے اگاہ کیا ہے کیا ہونے جا رہا ہے یہ وقت بتائے گا آیا کہ اسیمبلیز تحلیل ہوتی ہیں 23 کو یا پھر اس سے پہلے ہی عدم اعتماد آ جاتی ہے اور ایک دوبارہ نئے سرے سے ایک سیاسی نقشہ تبدیل ہوتا ہے کیا ہوگا یہ وقت بتائے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا میں ہوں عمران ملک اللہ حافظ